اعوذ باللہ من الشیطان الرغواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم ایک معتبر بزرگ سے منقول ہے کہ کچھ دنوں قبل کاشان میں ایک شخص محمد علی اتاروں کی جماعت کا منتظم اور مالی امور کا نگران اور سرپرست بنا اس نے پوندی لگائی کہ کوئی دوسرا شخص کسی قیمت پر بھی اتاری کی اجناس کی خرید و فروخت نہ کرے ایک محتاج سید نے تھوڑی سی خوشبو حاصل کی تھی اسے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت کیا وہ ظالم شخص مطلع ہوا تو بزار ہی میں اس سید کو گالیاں بکنے لگا اور مو پر تماشے بھی لگائے وہ بجارہ سید یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہوا کہ میرے جد تمہیں اس کی صدا دیں گے اس ظالم نے یہ بات سنی تو پلٹ کر اپنے ملازم سے کہا کہ اسے واپس میرے پاس لاؤ پھر ان کی پشت اور گردن پر چند گھوم سے لگائے اور کہا کہ جاؤ اپنی جس سے کہو کہ میرے شانے کو باہر نکال دیں دوسرے ہی روز وہ شخص بخار میں مبتلا ہو گیا شب کو اس ظالم کے شانوں میں شدید درد پیدا ہو گیا اور اگلے روز شدید ورم ہو گیا اور فاسد مادہ شانوں میں اتر آیا چوتھے روز جراہوں نے شانوں کا سارا گوشت اس طرح سے کٹ کر پھینک دیا کہ ہڈیوں کی نوکے باہر نکلائیں اور ساتھویں ہی روز یہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحین کرنے والا ظالم شخص انہی تکالیف کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچانا